ناظرین خبریں تو بہت ہیں ڈیویلپنٹس بہت ہیں لیکن ایک ڈیویلپنٹ خاصی دلچسپی کی حمل ہے وہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں ایک دن پہلے پی ایم ایل این کی رہنمہ لیڈیا جناب محترمہ مریوں نواز صاحبہ ربستانباز ہائی کورٹ پہنچیں ایون فیلڈ کے کیس میں جہاں ان کی زمانت کی انہوں نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کیس کی اپیل ڈالی ہوئی ہے انہوں نے اپنی کنوکشن کے خلاف تو وہاں پر اخواری ریپورٹرز نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ پی ڈی ایم کے جلسوں میں نظر نہیں آ رہی ہیں تو کیا آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے اس کے جواب میں وہ بہت تو اسے میں آئیں انہوں نے کہا اسی کوئی ڈیل نہیں ڈیل کی کیا بات ہے اس میں وہ درست سنیں وہیں آپ کو سناتا ہوں آپ لوگ ہر بات میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے نامناسب سوال ہے کیوں ڈیل ہوگی بھئی اور کس کے ساتھ ہوگی اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اتنی جدو جہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہوکے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدو جہد ہے یہ صحیح ہے کہ مہتمہ مریم نواز صاحبہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اخباری نمائندوں سے خاصی خفا ہوئی کہ بھئی ڈیل کیوں آپ ہمیشہ ڈیل کی بات کرتے ہیں لیکن آج اب سے چند گھنٹے پہلے بلاول زرداری بھٹو نے جو پی ڈیم کی تحقیق میں کبھی ان کے ساتھ کندے سے کندہ میں علاقے کر رہے تھے انہوں نے پی ایم ایلن پہ مہتمہ مریم نواز صاحبہ پہ کچھ اس طرح سے حملہ کیا وہ تو کہتے تھے کہ آر اور پار ہوگا آپ نے دیکھا کہ کیسے آر اور پار ہوتے ہوئے ہوتے 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 ہم پاؤں پکڑنے کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جس کے بھی پاؤں پکڑنا پرے گا ہم پکڑیں گے وزیر حضم بننے کے لیے یہ نظریاتی سفر آر اور پار سے لے کے پاؤں پکڑنے تک کی سیاست تک پہنچ چکے ہیں ہم کسی کا پاؤں نہیں پکڑیں گے اور انشاءاللہ تالہ آپ نہیں بگانا چاہتے ہو تو گھر بیٹھ جاؤ ہم بزدار کو بھی بگائیں گے ہم عمران کو بھی بگائیں گے ہم پاکستان کے عوام کو نجات دلائیں گے لازم بلاور زلداری بھٹو نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی ہیں لیکن وہ پھر ہم سنائیں گے بکوز ابھی تک شہر ایر آفریتی صاحب نے مجھے جوائن نہیں کیا مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایلن کے رانوما جناب رانا تنبیر حسین صاحب چونکہ سینئے لیڈر بھی ہیں چیئرمین ہے پبلک ایک آنٹ کمیٹی کے وہی سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں پھر شہر ایر آفریتی صاحب جیسے جوائن کریں گے پھر میں ڈسکشن دوسری طرف بھی لے کی جاؤں گا رانا صاحب یہ موظرمہ مریم رواظ صاحبہ چونکہ کہتی تھی کہ آر پار ہوگا اور اس کے جواب میں آج آصف علی جناب بلاول بھٹو نے جو بات کیے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے دیکھیں ٹاکس صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھئی میں بات کہتا ہوں کہ جلسے ہیں الیکشن ہیں پلیٹیکلی وہ اس قسم کا محول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کیوں گے ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے کیانیڈیٹ بھی فیلڈ میں ہیں ان کے کیانیڈیٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کے بھی ہیں تو یہ اس وقت تو وہ دونوں پارٹیوں پر ٹیک کریں گے اور دوسرے لوگ بھی کریں گے لیکن جو بلاول صاحب کو میرا مشرعہ پہلے لیکن نارا صاحب ان کا یہ کہنا کہ جو لوگ آر پار کی بات کرتے تھے اب وہ حکومت لینے کے لیے پاؤں پکڑنے پہ آگئے ہیں دوسری طرح سے الزام لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی ڈیل ہے جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب آپ سامنے آ رہے ہیں مریم نواز کیونکہ سخت بات کرتی تھی انہیں پیچھے کر دیا گیا ایک حکمت عملی ہے وہ اب بی ڈیم کے جلسوں میں نظر نہیں آ رہی ہیں ہر جگہ شہباز شریف نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو نہیں جو پہن پہ کرنے لیے بات ہے میں یہی ڈاک صاحب بات کرنے لگا تھا آپ نے بیچ میں بات شروع کر دی لیکن وہ میں بلاول صاحب کو یہ مشورعہ دوں گا پہلے وہ تقریر سن لیا کریں لوگوں کے نوٹس بنائے ان پہ تقریر شروع نہ کیا کریں تقریر بڑا ہے تقریر شباز صاحب نے ایک انٹریو دیا تھا تو اس انٹریو میں انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل جو انٹریسٹ ہیں یا نیشنل ایشیوز ہیں ان پہ اگر بڑے بھائی کو مجھے بنانا پڑے چاہے مجھے پاؤں پکڑے یہ ایک سمبول ایک سی بات تھی اور ورنہ تو ان کی فیملی میں آپ کو پتا ہے جس طرح کے اترام آپ اس میں ہے اور بڑے بھائی والد کی طرح ہیں پیانواز شریف صاحب تو یہ اس کو اس سے آگے لے کے چلے گا ہے کہ جی پہنچ اس کے بھی پہنچ پکڑنے پڑیں گے میں سمجھے یہ نامناسب ہے یہ اس طرح کا گفتو کرنے یا ایک جس کی کوئی ریلیونسی نہ ہو تو وہ مناسب نہیں ہے دوسری بات آپ نے ایک question کیا تھا کہ کیا مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد آپ نے کیا کہا ہے اس کے بعد کہ آپ نے بات کی تھی اس کا میں جواب دیا چاہتا ہوں نہیں ہے چلے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں بات کو رانہ صاحب آگے بڑھاتا ہوں چلیں بلاول بھٹو کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں لیکن پی ڈی ایم کے جلسوں کا دوبارہ شروع ہونا اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا نظر نہ آنا اور ان کی جگہ شہباز شریف صاحب کا نظر آنا اور پھر اس کے اوپر حکومت کی طرف سے تنقید آنی کے دیکھا جس تبدیلی کی ہم بات کہتے تھے پی ایم ایل ایم میں آگئی یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر ریپورٹر سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی محترمہ سے کہ آپ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کیا وجہ ہوئی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ پسے منظر میں چلی گئی ہے اور جو فرنٹ پہ شہباز شریف صاحب آگئی بڑا سمپل ہے اس کا میرا حال اتنا زیادہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو جب مریم بی بی ایکٹیو پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی تھی جلسے جلوس کر رہی تھی پی ڈی ایم کی میٹنگز اٹینڈ کر رہی تھی اس اشباز صاحب جیل میں تھے اگر آپ کو یاد ہو تو نیچرلی اس کے بعد فیملی سے تعلق تھا ان کا اس فیملی سے شریف فیملی سے اور لوگوں میں ان کی ایک ہے ایک فالوین بھی ہے تو ان کو وہ موبیلائزیشن کے لیے جو جلسے اس وقت ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیئر فارم سے ہماری طرح سے وہ جاتی تھی وہ تقریریں کرتی تھی پی ایم ایل ایم کی طرح سے اب شباز صاحب بھی لوگی آگے تو اب وہ نیچرلی صدر ہیں پی ایم ایل ایم کے اور وہی وہ کریں گے سارے کام پی ڈی ایم کے پلیئر فارم سے ہو یا سمبلی میں ہو یا جو بھی ماری پارٹی کے سارے معاملات ہیں افکرس میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس میں لیکن مریم بی بی کی اگر ڈیوٹی لگاتے ہیں ہمارے قائد نواز شریف صاحب اور شباز صاحب جسرا لین ہے اب آگ کشمیر میں تو وہاں کی ڈیوٹی لگی ہے شباز صاحب دو تین چار جلسوں میں جائیں گے جو جلسے ہیں میجر پبلک ریلیز ہیں لیکن جو باقی ہمارا پروگرام ہے اس میں مریم بی بی اڈریس کریں گی کروڑ کو تو یہ میرا پارٹی کے اپنی رینجمنٹ ہوتی ہے اس میں اتنی کوئی چیزیں نکالنے والی ٹھیک سو بیسی کی نانت ترمیت صاحب ناظرین نانت ترمیت صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں تھے اس لیے مہتمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ زیادہ لیڈ لیتے نظر آ رہی تھی اب چونکہ شہباز شریف صاحب باہر آگئے ہیں وہ خود منظر عام پہ ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں تو اب ظاہر ہے کہ لیڈ وہی لیں گے لیکن آزاد کشمیر کے جلسوں میں ہمیں مہتمہ آفریدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نہیں ڈاک صاحب وہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں مطلب لیڈ کر رہے ہیں الیکٹڈ پریزیڈنٹ سوری صاحب اب چونکہ شریف صاحب بھی ٹھیک ہو گئے صاحب شریف صاحب چونکہ میرے ساتھ ہیں اور وہ اس وقت نہیں تھے تو میں وہ ٹکڑا نہیں سنانا چاہتا تھا شریف صاحب آپ کی جوائن کرنے سے پہلے میں نے بلاول بھٹو نے جو حملہ پی ایم ایلن پی کیا وہ تو سنایا وہ آپ نے مس کر دیا جب انہوں نے کہا کہ لوگ پاؤں پکڑنے پہ آگئے ہیں اور اب تو حکومت لینے کے لیے پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں اس کا جواب بھی دے دیا رانا صاحب نے لیکن بلاول زداری بھٹو نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کی ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کیسے مظفر آباد سے بنی گالا کا سفر جو ہے وہ بلاول بھٹو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ذرا سنائیے پروڈیسر ساتھ اور انشاءاللہ تالہ پچیس چلائے کو پچیس چلائے کو آپ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم منتخب کر کے ازاد کشمیر کا وزیر اعظم منتخب کر کے اسلام آباد کے طرف ہم رکھ کریں گے بڑی گالا کی طرف ہم موریں گے وہاں سے بھی ہم کٹ پٹلیوں کو بگائیں گے بگائیں گے جی شہریر صاحب آپ چیئیمن پالیوانی کمیٹھی بھی ہیں کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے وہاں کی سیاست کو دیکھتے ہیں بلاول بھٹو بڑے پر احتماد ہیں کہ مظفر آباد سے ایک ایسی فتح وہ جنریٹ کر رہے ہیں جس کے بعد مظفر آباد سے ازاد کشمیر سے وہ بنی گالا کا ورخ کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جمہوریت اور خاص کر ازاد کشمیر جو کہ ایک موڈل یو این کے اس ایشو پہ جس پہ آج سوالیہ نشان ہے یونائٹڈ نیشنز پہ یو این سیکیورٹی پرمنٹ میمبرز آف سیکیورٹی کاؤنسل کی جتنے ریزولوشنز ہیں کہ آج ایک طرف ایل او سی کی طرف ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت کی تظلیل کی وہ مثالے قائم ہو رہی ہیں کہ دنیا نے شاید کم ہی دیکھی ہو اور اس طرف الیکشنز ہو رہے ہیں پارٹیسپیشن لیول دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز پرو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جمہوریت کی فتح یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ ہو ان کی ٹیمز ہو متحرک ہیں گراؤنڈ لیول پہ ان کی فیزیکل پریزنس اور یہ بڑی پوزیٹیف سینز ہیں دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنی وائبرنٹ ہے ابھی کی پیل لانچ ہوئی ہے ان کی یود کے لیے جو اپرچونٹیز آن گراؤنڈ ہیں وہ حیران ہے ہندوستان اور وہ دنیا جو کہ اب خاموش بڑی بیٹی اور انشاءاللہ ان کی خاموشی جلدی ٹوٹنے والی ہے رہی بات بلاول بھٹو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وارل کیا انہوں نے آپ کو یہی انہوں نے بہت بڑے دعوے کیے تھے بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی باتیں بندہ اس وقت کریں جب عملی طور پر آپ پروف کریں گلگت بلتستان کے الیکشن ابھی تھوڑے عرصے پہلے ہوا تھا یہ وہاں پہ گئے تھے بڑی چاہ آپ نہیں سمجھتے کہ لمبس پارٹی جیت سکے گی آزاد کشمیر میں absolutely not there is a reason for it کون جیتے گا سکڑتے سکڑتے وہاں پی ایم ایل 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 بھی ہے دیکھیں جی 33 سیٹس ہیں اے جے کے کے دس ازلاکی بارہ سیٹس ہیں وہ تمام ریفیوجیز جو پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں پھر آٹھ ریزرف سیٹس ہیں انشاءاللہ بے ازدللہ پی ٹی آئے out of 33 and 12 out of 45 جو جس پہ الیکشن کنٹیسٹ ہوں گے میرے رب زلجلال کے فضل سے easily 60 to 65% سیٹس پی ٹی آئی جی جائے گی there is a reason for it پی ایم ایل 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 ان ان سے بہتر ہوگی پیپلز پارٹی سے اچھا جی اچھا پھر اگر آپ نے اپنی تو پلیسپنٹ کر دی آپ نے 60 to 70% ان کی نہیں کی کن کی پی ایم ایل 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 کی پی ایم ایل ایل کی ان کی بہت زیادہ سیٹیں ہوں out of انشاءاللہ 45 ہماری آ جائیں گی میرے رب زلجلال کے فضل سے 28 29 ٹھیک ہے جی اور باقی رہیں گی تو زیادہ زیادہ پانچ سے چھے ان کی آئیں گی اچھا اگر کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ رانے صاحب جو گلگت بلتستان میں جو ان کی خطابت رہی ہے اور پھر پارلیمان میں جو ان کی خطابت رہی ہے تو اس کا نٹشل یہ ہے کہ ہی اس ٹو لرن یعنی ہی اس ٹو لرن فاسٹ میں بھی سوچتا تھا کہ بلاول کے آنے سے پیپلس پارٹی کو کچھ فائدہ ہوگا لیکن آئی بلیو نہیں ہوا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہے جتنی لیڈرشت کمانڈر بلاول ہے انہوں نے آج کہا ہے اسلام آدھا ہی کور اچھا جو بھی اپنے آپ کو یہ کہیں یہ اسے انٹائٹل ٹو سے بٹ میں جو یہ دیکھ رہا ہوں پیپلس پارٹی اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے انٹو تری مین گروپس ایک وہ گروپ ہے جو پنجاب سنسرک ہے اس پہ پھر بات کرتے ہیں لمبی ہو جائے کی بات اور آنہ سب آزاد کشمیر کے الیکشن میں آپ کی کیا پرڈکشن ہے کہ آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہوگی دیکھیں مراب داکسا فیر وحیب ایک ہے ایک صاف شفاف الیکشن جہاں بھی ہوگا وہاں انشاءاللہ پی ایم ایل ایم جیتے گی کیونکہ کشمیر میں شہر یار افدیدی صاحب کیونکہ کشمیر کمیٹی کے چیئر میں ہم بھی ہیں ان کا شاید ادھر آنا جانا ہوا ہو کشمیر میں لیکن وہاں پہ جو ڈویلمنٹ ہوئی ہے ہمارے ٹائم پہ جو لوگوں کو رلیو ملے یا لوگوں کو سہولتیں ملی ہیں ان کا محران پریسیڈنٹڈ ہے وہاں کس طرح وہاں لوگوں کو بہتر زندگی میار زندگی بہتر کیا گیا تو نیچرلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیر شفاف الیکشن ہوئے تو یقینی طور پہ ہم جیتیں گے اور حکومت بنائیں گے لیکن باقی جس طرح گلگل بغدستان کا افریتی صاحب نے یعنی یہ آپ نے بڑی دلچسپ رانہ صاحب میں تھوڑا سا آگے بھی نکلنا چاہتا ہوں لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے جو ہے اس پہ ایک کنڈیشن لگا دی ہے قدغن لگا دی ہے آپ نے کہا کہ اگر فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی پارٹی نہ جیتی تو پھر وہ الیکشنز کو آپ فیر اور ٹرانسپیرنٹ جو ہے نہیں سمجھ پائیں گے لیکن بہرحال ناظرین ایک اور بھی بہت امپورٹن دو ڈیبلپرنٹ آج نہیں ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خاجہ انٹرپریٹ ڈاکس صاحب میری بات سنیں اس طرح آپ انٹرپریٹ نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ فیر اور ٹری الیکشن جس طرح دو دہ ٹرانسپیرنٹ کا الیکشن ہوا تھا یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہیں ڈاکٹر مہید پیزازہ صاحب کو نہیں پتا یا کسی کو پاکستان میں نہیں پتا کہ الیکشن کس طرح ہوئے کس طرح چیزیں ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو ایک ہی مشن بھی یہی ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ جو ہمارے ابو پر بات آتی ہے یہاں ہونے چاہیے ٹرانسپیرنٹ پاکستان میں اور اگر گلدر بردستان والی وہی پہ فلم دوبارہ چلائے گئی تو یقینی طور پر لوگوں کو جو ووٹ دینے کی ازادی ہے یا ووٹ جس کو دیتے ہیں اس کا نہیں نکلتا تو وہ ایک الگ بات ہے جو ایک حقیقت ہے رنسل کے میں ہم نے اس پہ پھر آتے ہیں جنرلائی سیاست پہ پھر آتے ہیں رنسل میرے ساتھ رہی ہے میں راجہ آمیر آباز صاحب نے جو سپرین پورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں اس سے پہلے نیپ سے تعلق رہ چکا ہے بہت سینئے پوزیشن پہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے راجہ آمیر آباز صاحب دو ڈیولپنٹس کا مسکم بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ آج ہمارے سامنے آئی ہیں ایک طرف دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے خاجہ آسس صاحب کی جو بیل ہے اس کا ایک ڈیٹیل ڈیسیجن سامنے آگیا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ سے آصفری زرداری صاحب کی پری ایرس بیل بھی ہو گئی ہے اب یہ سارے کیسے جو نیپ نے بنایا تھے ایسر اکبال صاحب کے پر بھی جو کیس تھا اس کی بھی ایک تفصیلی ان کی برخل زمانت کی آگئی نیپ نے چتنے کیسے بنایا تھے ایک ایک کر کے وہ سارے ٹھوس ہو گئے ہیں آپ کا تعلق نیپ سے رہا ہے آپ کا تعلق بقالت سے بھی ہے نیپ کا مستقبل ہے کیا دیکھئے دوکسر نیپ کا مستقبل جو ان سے ہے وہ انڈیریکٹلی اگر ہم دیکھیں تو وہ پروپشنیٹ کرتا ہے پاکستان کے مستقبل سے پاکستان کا مستقبل کی جو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی کرپشن ہے وہ یہی لوٹنگ اینڈ پلنڈرنگ ہے وہ یہی انصاف کا ایک ایسا دورہ میار ہے کہ جس میں یہ بڑی جو پاورز ہیں یا یہ جو بڑی شکستیات ہیں یہ اس کو ایک اپنا ایک ایسا انسٹومنٹ بنا لیتے ہیں چاہے وہ نیپ کے قوانین ہو یا وہ عدالتی نظام ہو اس سے ایک ایسا کھلوار کر لیتے ہیں کہ ultimately at the end of the day یہ وہاں سے سخروح ہو کے وکری کا نشان بنا کے یہ ججمنٹ لے کے نکلتے ہیں کہ جی ان کو کنیکٹ نہیں کیا جاتا اس کرائم سے which politically goes in their favor لیکن وہ ملک کے اور عوام کے خلاف جاتا ہے کیونکہ بڑے عرصے کے بعد عوام کو ایک تاثر ملا تھا کہ شاید یہ پاناما کیس کے بعد اب اس ملک میں جو یہ ruling class ہے یا جو elite class ہے یا جو مافیا اور cartels ہیں ان کا بھی کسی طریقے سے یہ failure کس کا ہے accountability ہو دیکھئے ultimately یہ state کا اور حکومت کا failure ہے because map جو ہے وہ ایک ادارہ ہے it's the tool کہ جو آپ نے accountability کیلئے جس کو استعمال کرنا ہے اب اس tool میں اگر یا اس کے قوانین میں یا اس کے structure میں کوئی آپ کو issues ہیں کوئی آپ تین سال سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی performance نہیں آرہی نہ صرف حکومت دیکھ رہی ہے عدالتیں دیکھ رہی ہیں عوام دیکھ رہی ہیں کہ deliverance نہیں ہے ہمیں ایک وہ figure آ جاتے ہیں کہ جی اتنی recovery ہوگی کہیں سے لیکن what people wanted to see کہ جناب یہ جو انصاف کا دورہ میار ہے یا جو کہا جاتا تھا ایک دو نہیں ایک پاکستان ہوگا تو کیا حکومت نے کسی انداز میں map کے جو قوانین ہیں map کو آپ یہ مت سمجھئے کہ صرف جعوید اقبال map کو سمجھئے کہ یہ ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت نے کیا کیا ان قوانین کی اب بات ہو رہی ہے کہ جناب نیب میں ٹھیک ہے chairman آئیتے نون لیگ کے شاہد خاکا نباسی اور خرشید شاہد کے وقت نے اس کے بعد نیب نے cases بنائے open and shut cases ہم دیکھتے رہے ہم وہ presses دیکھتے رہے ہم وہ documentary evidence دیکھتے رہے لیکن ultimately کیا ہوا کہ تمام اس وقت ڈاکساب ایک بھی جو پچھلی ruling party تھی پاکستان مسلم لیگ نون اس کا ایک بھی کوئی political figure ایسا نہیں ہے prominent کہ جو نیب کی custody میں ہو یا جس کی زمانت نہ ہوئی ہو اس کی کیا وجہ ہے کہاں گیا وہ واجہ برادران کا case کہاں گیا وہ principle سو یہ اس میں بڑے سوالات رٹھتے ہیں راج صاحب میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ ہیں رانہ تنویر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں شہر رافید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں دلچسپ چیز ہے کہ نیب کے cases بڑے کمزور تھے نیب خود بڑی کمزور ہے حکومت کی کمزوری ہے کس کی کمزوری ہے عدالتوں کی کمزوری ہے بہرحال نیب کا تو تقریباً تقریباً ہشر ہی ہو چکا ہے اس کے cases کا ختم ہو چکے ہیں اس میں بات کرتے ہیں مزید ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دو ہزار دس سے آپ کہہ سکتے ہیں دو ہزار اکیز تک ایک بہت بڑی پاکستان میں سیاسی کمپین لانچ کی عمران خان صاحب نے تحریک انصاف نے کرپشن کے خلاف انصاف کے لیے کرپشن کے خلاف اور اس کمپین کے نتیجے میں بہت نیرٹیو بنا اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بیٹھیں اس میں ہزاروں لاکھوں صفوں کی میڈیا نیرٹیو ڈیویلپ ہوا سینکرو یا ہزاروں صفوں کی جی ایٹی رپورٹس لکھی گئیں cases بنے گرفتاریاں ہوئیں مقدمات عدالتوں میں گئے کہیں convictions ہوئیں کہیں turn ہو گئیں کہیں appeals ہوئیں حاصل جمعی یہ نکلا نتیجہ کہ اب 2021 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے نیپ کے بنائے ہوئے تمام cases جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئے ہیں اور سننے میں یہ بھی ہے کہ چیئرمن نیپ جو ہیں وہ شاید دو ماہ میں اب retire بھی ہو جائیں گے اس کے بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ نیپ کا چیئرمن جو ہے وہ کس طرح سے بن سکتا کیس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اخلاقی result نکلا جو moral impact نکلا کہ پاکستان جیسے ملک میں یا تو cases ہی غلط بنائے گئے ہیں سارے جو کہ opposition کہتی ہے یا یہ کہ cases ٹھیک بھی ہوتے ہیں لیکن ریاستی ادارے جو ہیں ان میں اس قسم کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے یا وہ prosecution agencies ہوں police ہوں investigation agencies ہوں یہی سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کی حکومت کا اور آپ کی political تحریک کی بہت بڑی یہ ناکامی ہیں جو کہ راجہ آمیر عباس صاحب نے ڈسکرائب کی بریک سے پہلے اچھے جب بھی آپ کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں there are two sides of the coin ایک تو راجہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حکومت کو بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے اور سب سے عوام کے ساتھ زیادہ ہے ابھی رانہ صاحب نے بھی دینا اپنا perspective جو یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ cases بنے ہی غلط they are in tight آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ cases بنے ٹھیک لیکن اگر آپ مجھے بولنے دیں گے نا because وہ جو میری ذہن میں ہیں آپ ایک ہی دفعہ complete کریں so they take an answer you then ڈاکٹر صاحب سب سے important چیزی ہے کہ ایک طرف نیب نے چار سو چوراسی عرب روپے سے زیادہ recover کیے ان تین سالوں میں دوسری most important بات جب ہم criminal justice system کی بات کرتے ہیں جب judicial system کی بات کرتے ہیں اور judicial system میں وہ تمام لیکونہز جو ہیں for example جب میں interior میں تھا تو بشیر میمن ڈی جی ف آئی اے کے ساتھ جب میں نے ف آئی اے کا وزٹ کیا تو انہیں مجھے کہا کہ آج آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ میں lawyers کو تنخائے نہیں دے سکتا میرے پاس lawyers کے لیے library نہیں ہے مجھے ریاست کچھ نہیں دیتی اس بارے میں پھر ایک step اور آگے جاتے ہیں جب آپ ان law firms کو hire کرتے ہیں جن جو کروڑوں میں چارج کرتے ہیں جن کے پاس relevant expertise ہوتی ہے اور نیب میں legal teams کو کیا ملتا ہے اب راجہ صاحب سے ذرا پوچھیں ان کا comparison کریں اسی لیے جب سینٹ میں تو راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کس نے ٹھیک کرنا تھا اسی لیے جب سینٹ میں یہ question آیا تو ہم نے کہا کہ اس پر debate ہونی چاہیے بدقسمتی سے opposition two third majority پارلیمانی نظام حکومت میں numbers game ہے two third majority کوئی چیز نیپے ریفارمز ہوں judicial ریفارمز ہوں criminal justice system ہو institutional ریفارمز ہو وہ پارلیمان میں کرنے ہیں اس کا یہ فیلال فائدہ ہو اٹھا رہے ہیں اور سب سے بڑا جو drawback ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ numbers ہمارے پورے نہیں ہیں اب آتا تھی ہے commitment کی میرا پرائیم منسٹر بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہر نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ جو اس وقت license ملا ہوا ہے اور یہ مافیاز ہر جگہ بیٹھے ہیں ان کے اندر جو commitment ہے ان کا جو overall یہ جو cycle ایک بنا ہوا ہے اتنا vicious cycle ہے کہ اس میں وہ لوگ یا discourage کر دیے جاتے ہیں جو ریاضیت یا حق کیلئے استعمال ہوتے ہیں اب most important بات ہی ہے رانا صاحب کو بھی لوں میں جی دی رانا صاحب اگر ہم کی امان بھی لیں کہ آپ کی جماعت کے لیڈران پہ جو cases بنے پی ایم ایل 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 پہ وہ جو ہے وہ غلط بنے وہ revenge میں بنائے گئے تو جو عاصف علی زرداری صاحب کے اوپر cases بنے وہ جو پنتالیس پنتالیس عرب روپے جو ہیں لوگوں کے غریب لوگوں کے بینک کاؤنٹس میں سے نکل آئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے cases بھی غلط ہیں دیکھیں اٹھاک صاحب میں آپ بتاؤں پہلے تو افریدی صاحب نے جو بات کی ہے recover کرنے والی بات کے نیاب نے recover کی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے ٹھاکے تو آپ کو ملے گی housing societyوں سے double شاہ سے کوئی ایکسین سے اس قسم کی ان کی پرفارمس ہوتی ہے دوسری بات رہی ہے کہ جی زرداری صاحب کے تو cases پی 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 جانے وہ عدالتوں میں جانے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے cases آپ نے پنامہ کی بات کی تو پنامہ میں کیا نکلا بات ہو کامہ پہ جا کے بعد ختم ہو ہی سپریم کورڈ میں جی ایٹی بنی اس نے اگر اتنا ہی اس کے پاس ایویڈنس تھا تو پھر پرسیکیوٹر کو تو ابھی آپ cases کو اندازہ کریں کہ وہاں پہ جو judgment آتی ہیں جو خواہرہ آپ کے cases کا تو میں نے آپ سے رانہ صاحب اس لیے نہیں پوچھا کہ فیر نہیں ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے cases صحیح تھے یہ غلط تھے آپ کے لوگوں پہ جو بنے اس لیے میں نے پوچھا کہ دوسری طرف لوگوں پہ cases بنے کہ بھی ایک آنٹس میں سے پنتالیس ارب روپے نکل آئے وہ آپ تو کیا رکھتا ہے کہ وہ بھی cases صحیح نہیں راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے کہ ہوا وہاں بھی کچھ نہیں راجہ عامل صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یہ case جو ہیں یہ بڑے ہنڈر پرسنٹ دروست ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ راجہ صاحب کیونکہ نیاب کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں بڑے لیڈنگ وکیل بھی ہیں مجھے یہ یہ بتا دیں کہ کیا پراسی کیوشنل جب judgment آتی ہے کہ نہ وہ corruption لنک کر سکتے ہیں نہ وہ کوئی بھی آج ایسن اقبال کا case دیکھیں آپ مجھے بتائیں ایک سپورٹ سیڈی بنا اس کو سارے پروسس سے گزار کے انہوں نے وہاں بنا دیا کیا وہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں سپورٹ سے ایک سٹیڈیم جو ہے وہ انہوں نے شروع کرایا اگر میں اپنے علاقے میں یا شہر یا رفدیدی صاحب اپنے علاقے میں کوئی سڑک شروع کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ جب آپ نے یہ سڑکیوں بنا دی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی judgment دیکھیں خاجہ عصر صاحب کو تو پہل لی اس پہ ابدالل کیا ہوا تھا سپریم کورڈ نے اسلامباد آئی کورڈ نے سب نے judgment دی ہوئی تھی ان کے cases میں تو یہ ساری چیزیں اگر راجہ صاحب دیکھیں گے تو پروسیکیوشن والے کوئی چیز اگر ان کے پاس ہو تو اتنے بھی انہلاق نہیں ہیں راجہ صاحب سے پوچھتے ہیں نا کوئی evidence نہ دے سکے راجہ صاحب اس پہ کیا جواب تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی اپنی political victimization پہ راجہ صاحب کیسے آپ جواب دیں گے جو راجہ صاحب نہیں کرنا cases نہیں بنانے بلکہ ہاں نیب کا ہم بھی اتصاب چاہتے ہیں cross the board آپ نے کہا ہے راجہ صاحب کی میں last week ایک بات ساری وہ narrative لے گے چلے اپنی connection کے ساتھ چلے راجہ صاحب آنے دینا راجہ صاحب کو آپ نے سوال ان کے لیے اٹھایا ہے راجہ صاحب کو جواب تو دینے دے سوال کا جواب وہیں ہو جائے نا تو اچھا ہوتا ہے بات آگے نکل جاتی ہے نہیں نہیں جب electives لیے تھے جب انہوں نے corrupt لوگ اپنے ساتھ بٹھائے تھے جب آدھی cabinet سے زیادہ وہ ہے جو reference جن کے خلاف inquiry ہیں یا reference چاہ رہے ہیں جب وہ لے کے چلیں گے پرانے اگلے دن مجھے کسی نے بیجا کہ زرداری صاحب کی کبھی نہ راجہ صاحب بات آگے نکل جاتی ہے میری پھر آپ کیسے جواب لے لیتے ہیں بکوز یہ بات پھر آگے نکل جاتی ہے پھر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بات میں راجہ صاحب جو سوال اٹھایا نا رانہ صاحب نے آپ سے اس کا تو جواب دینا ہے کہ پھر آخر نیب کے پاس اگر تھا ہی کچھ نہیں خالدہ عاصف کی کیس میں دیکھ لیں انہوں نے چارٹ شیٹ تک نہیں ان کو reference بھی نہیں رائل کیا دیکھئے اب اس میں بات یہ ہے کہ اصل میں تو یہ جواب دینا تھا نیب نے نیب نے بہت سے جواب دینے سے کہ حالیہ ریسنٹ ایک ججمنٹ آئی میں رانہ صاحب کے سوال کا ضرور جواب ابھی دوں گا میاں نواز شریف کی میاں نواز شریف کی ججمنٹ آئی تو میاں نواز شریف صاحب کی جو ججمنٹ میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی رہداری کھول کے رکھ دی گئی کہ میاں صاحب جب آئیں گے یا سرنڈر کریں گے تو پھر وہ ان کا کیس میرٹ پر ٹیک اپ کیا جائے گا اور وہ درخواست لگائیں گے ساتھ کہ جناب کیا وجوہات تھی کوویٹ تھی میری بیماری تھی یا کوئی اور وجہ تھی میں اپنی آڈینس یا میں ٹریول بیک نہیں کر سکا عدالت میں نہیں آ سکا تو کیا نیب نے اس آرڈر کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ جو پریسیڈنٹ آپ نے دیا ہے یہ کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے ایک کیوجیٹیف آف لاو کو اس قسم کی فسیلیٹی نہیں دی جاتی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک وہ آیا تھا بروڈشیٹ والے کیس میں جج صاحب نے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ زرداری صاحب کے کیس تو اس کیسز کے ڈاکیمنٹ جو کٹیکنا اور دوسرے کیسز کے ہیں جس میں وہ بری ہو گئے تھے جس کی اپیلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب بھی پینڈنگ ہے کیا نیب نے وہ ڈاکیمنٹ وہاں پہ اوریجنل جا کے جمع کرا دیئے اور بتا دیا کہ جناب وہ ایکوٹل تو غلط تھا یہ ہمارے گودام میں اس کے ڈاکیمنٹ موجود ہیں اب ایسین اقبال صاحب کی اگر زمانت ہو جاتی ہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ جو سپورٹس کامپلیکس تھا وہ صوبائی گورنمنٹ کا اگر تھا تو فیڈرل گورنمنٹ کے انفرنس سے یا میس یوز آف آتھارٹی سے اگر فنڈز جاتے ہیں یا کسی ڈائریکشن سے تو کیا نیب کو پتا نہیں کہ سیکشن نائن میں میس یوز آف آتھارٹی کیا ہے یہ شہریار آفریدی صاحب سن رہے ہیں وفاقی حکومت کیا کر سکتی تھی آپ نے ان کو بھی بلیم کیا ہے یہ تو کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں نیب سے دیکھئے وفاقی حکومت کا کیوں نہیں تعلق ابھی شہریار آفریدی صاحب نے کہا تو تھرڈ میجوریٹی آپ کو تو تھرڈ میجوریٹی نہیں چاہیے اب آپ کی سمپل میجوریٹی ہے آپ نیشنل اسیمبلی میں سینٹ سے اگر نہیں پاس ہوتا مشترکہ اجلاعات ملائیے سمپل میجوریٹی چاہیے اور اب دو ماہ بعد چیئرمین نائب اگر ریٹائر ہو رہے ہیں تو دو ماہ کا جب آخری دن ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا کہ اب چیئرمین نائب کو اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کار میں ہم کوئی آرڈینس نہیں ہیں جیری گوڈ کوئیسٹ آپ کیوں ایک سیکنڈ آپ آرڈینس مطلب آئیے آپ ابھی سے بل ٹیبل کریں کہ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ جو کون وہ ہے ایکیوز ہیں جناب میاں شعباز شریف صاحب وہ نہیں کریں گے بلکہ کوئی نیا اس میں طریقہ کار انٹریڈیوز کرا دیں بھلے سے سپریم کورٹ کو لے آئے یہی رکھے تھا آپ ابھی سے وہ ایکس بنا دیں اور آپ جواب دینے دیں شہاری آر آفریدی ہوگی جی شہاری آر آفریدی صاحب اس کا جواب دیں دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ اور انٹیلیجن رہا ہے راجہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں اصل میں ہماری سب سے بڑی جو ناکامی رہی ہے میں کنفیس کر رہا ہوں وہ یہ رہی ہے کہ ایک وقت میں ملٹپل چیلنجز کا سامنا ہے میرا پرائیم منسٹر پہلے دن سے امفیسائز کر رہا ہے ایک چیز پہ کہ وہ انسانیت انصاف اور خودداری آپ یہ کیوں کہتے ہیں میرا پرائیم منسٹر تو پاکستان کا پرائیم منسٹر میرا پرائیم منسٹر اس لیے کہ اس وقت الزامات حکومت پہ لگ رہے ہیں اور حکومت کی جب بات آئے تو می پرائیم منسٹر کی پہلی پرورٹی کیا ہے انصاف دور سٹیپ پہ دینا ان تمام مافیس کو چیلنج انہوں نے کیا انسٹیٹوشنل ریفارمز کی بات وہ کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہر چیز عمران خان اس ملک میں ایک ایسا کلچر لے آئے جہاں پہ امیر غریب کا فرق ختم اور لوگ کٹیروں میں کھڑے ہیں اور آنسریبل ہیں لیکن سٹیل ہی اس ایڈ دی ریسیفنگ اینڈ فور ای ریزن کہ وہ سسٹم دیکھیں تین سال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہیں پہ کی پی میں کلاسٹک ایگزامپل ہے دوہزار تیرہ سے سولہ تک ریفارمز کیے ہمیں بہت کچھ سننا پڑھا دو سال ہم نے ان کو انگراؤنڈ ایمپلیمنٹ کی یہ ریزلٹ کچھ اور اس وقت پر آر ایٹی پہ ہے کیبنٹ میں اس کو باقاعدہ ریگولرلی ڈسکس کیا جا رہا ہے اور میں نے پرائیم منسٹر اور ہماری لیگل ٹیم کا اس پہ فوکس اور کس چیز پہ اسی چیز پہ جو رالے صاحب نے سوال اٹھا ہے اس چیز پہ کہ آج ہی جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ شاید یہ نیب جانبوچ کر لوگوں کو چارج کر رہی ہے اس کا کیا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب ایکیوز نہ شہباز شریف صاحب میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ چیز میں نیب کون ہوگا اگلا اسی حوالے سے تمام میراتن ڈسکشنز ہو رہی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ مشاورت کے بعد پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے along with all the key stakeholders وہ اس پہ بات ضرور کر رہی ہے اصل چیز ہے کیا وہ لوگ جو اس ملک میں ایک اہلیت رکھتے تھے جن میں یہ ability تھی کہ حق بات ان کو یا defuse کر دیا گیا یا ان کو کسی طریقے سے ٹھیک انہوں نے discourage کر دی ہے ٹھیک اب وقت میرا پرائیم منیسٹر دفعہ پھر عام پاکستانی کو revive کر رہا ہے کہ it's about پاکستان it's about a common man it's about our national credibility ٹھیک کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں بد کس وقتی سے کیسے revive کر رہا ہے یہ جو لیکوناز جی revive کیسے کر رہا ہے پرائیم منیسٹر کو strengthen کون کرتے ان کی لیگل ٹیم ٹھیک ایک منٹ لیگل ٹیم لیگل ٹیم پارلیمان کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ پارلیمنٹری منیسٹر تمام سٹیک اولڈرز بابا روان صاحب credible ہے competent ہے یہ تمام اس چیز پر لگے ہوئے and I believe ایک marathon debate آپ کروالے جس پہ آپ ان کو بھی بلالیں مجھے بھی بلالیں اصل میں ہے کیا چیز اگر یہ priority opposition کی ہوتی corruption تو آج یہ participate کرتے ہیں ان کی priority نہیں ہے یہ سارا اونس عمران خان اور پی ٹی آئی مجھے break لینے دیجئے راجہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں میں رانہ تنبیر صاحب سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ priority کسی کی ہے یا نہیں ہے یہ بڑے جنون سوال ہے اس پہ بات کرتے ہیں مزید break کے بعد ناظرین welcome back سیدھا چلتا ہوں رانہ تنبیر حسین صاحب کی طرح رانہ صاحب آپ چیئرمن ہے public accounts committee آپ یہ ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے یہ تھوڑا سمجھا دیں اس پہ قانون آپ نے اور people's party مل کے یہ بنایا کہ چیئرمن نیب اس کو leader of the opposition اور حکومت مل کے بنائیں گے اب شہباز شریف صاحب خود ہی وہاں پہ accused ہیں اور دو مہینے میں چیئرمن نیب ریٹائر ہو جائیں گے تو کس طرح سے ایک نیا چیئرمن نیب جو ہے شہباز شریف صاحب کے ان کونسلٹیشن لگے گا تو پھر نیا کاموں بنانا سے نہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی جو سپیرٹ ہے constitution کی ارٹیکل ہو سکتی ہے جو political opponents ہیں تو ابھی میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ ایک ایسا جو دونوں جس جسرہ جوید اقبال صاحب یا پیچھے پیچھلے لگتے رہے ہیں political governments میں باقی تو فوجی دور میں لگتے رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی spirit تو ٹھیک ہے لیکن وہ پاسی نے اور خرشید شاہ نے مل کے لگایا تھا تو بعد میں ان پہ احتماد تو آپ کو بھی نہیں تھا آپ کی پارٹی ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ نیب کو ہمارے خلاف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا رہا رہا ہے یہ نیب زیادہ حکومت ہے آپ کہتے رہے تو آپ جو نہیں بلکم بات ٹھیک ہے لیکن ایک چیز مشترکت اور پہ مل کے دونوں پوزیشن اور پرائیم اسٹر نے کی لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ ایک اینگولر ہو رہی ہے اکانڈبلیٹی اور کراس ابوڑ نہیں ہو رہی آپ کے سامنے ہے اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ خدا رہا سارے دودھ پھر حل کیا ہوا نہیں دیکھیں ایک فیصلہ ہوتا ہے آپ ہی لے کر آئے ان کو آپ اور پیپلز پارڈی لے کر آئے آپ دونوں کو گالی نکالتے رہے آپ پھر حل کیا مکس ہو نہیں ہو سکتا کسی سے بلیک میل نہیں ہو سکتا لیکن یہ لمبی بیعث ہو جائے لیکن یہ بات بتا دوں کہ اینگلر اور ون سائیڈ ہو رہی ہے کراس دا بورڈ نہیں ہو رہی جیس کام کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے سا پہ کراس دا بورڈ بلکل ہمیں کوئی اطراز نہیں لیکن یہ جو بات کار رہے ہیں کہ کنسلوٹیشن سے لگانا ہے شہر اور حفیدی صاحب کہہ رہے ہے پھر آپ ریفارم کے لیے کیوں نہیں آتے نہیں اس پر بھی آنگا یہ لمبی بیعث ہے کون سی ریفارم یہ کرنا چاہتے ہیں میں پہلے بتا دوں کہ دو تین جب چیف الیکشن کمیشن لگنا تھا یا کوئی ممبر لگنے تھے یا ومن کمیشن پہ اپوائنٹ ہونی تھی وہ اپنے دستہ سے لیٹر تک بھی نہیں لگتے ان کا کوئی پرنسپل سیکرٹی لیٹر لگتے دیتا ہے جو بلکل سپیرٹ کے خلاف رہا بیٹے ہوئے ہیں میں نہیں سکتا چلو ملاقات ناس لیکن لیٹر کوریسپونڈنس دو سکتی ہے نا ایک اس کا کانسیٹیوشنل سٹیٹس ہے رہا سب سے اپوزیشن کا لیکن یہ تو گو تھرور دس تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی لیٹر شہریہ رافیدی صاحب نے جو کچھ اکسپلین کیا راجہ عامر عباس شہریہ رافیدی صاحب نے جو کچھ اکسپلین کی اپنی حکومت کی کمزوری کی نمبر ورہ پورے نہیں ہے اس پہ آپ کا کیا ہے استدلال اس پہ کیا رضی حمال ہے آپ کا دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملٹیپل چیلنجز درکار ہے اور مجوریٹی آف چیلنجز کو خاص کر جو ہمارے انٹرنیشنل فورین ایفیس کے ہیں اکانومی کے ہیں بڑے خوبصورتی سے انہوں نے حل کیا لیکن اب بات یہ ہے یہ چیلنجز جون سا ہے یہ ایک ایسے دیمت کی طرح آپ کی قوم کو چارٹ رہے کہ اگر انٹرنیشنل انڈیکس میں آپ اپنے عدالتی نظام کو دیکھتے ہیں اب رانہ صاحب نے بات کی مہمبر الیکشن کمیشنز کی یہ اس خائد کے جناب پولیٹیکل پارٹیز ان کو اپوائنٹ کرتی ہیں اب دو پرانے مہمبر سے ایک پیپس پارٹی کا تھا ایک نون لیگ کا تھا اب دو نئے آئے ہیں ایک مہمبر آگیا کہ جناب پھر دوبارہ اپوزیشن کو دے دیا گیا کہ جناب آپ نام دے دیں پھر ایشو کیا ہوتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن میں کوئی ایسی دیویٹ ہوتی ہے یا جیسے انہوں نے ابھی الیکشن ریفارمز میں وہ پارٹی بن گئے ہیں تو وہاں پر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب پارٹی سے نومینیشن آئی ہوتی ہے جب کسی پولیٹیکل پارٹی نے ان کو نومینیشن کیا ہوتا ہے تو اس چیز کو چینج کریں یہ لوگ پارلیمنٹ میں آکے اور نیب میں آپ یقین کریں کہ کچھ لائیں گے یہ معاملہ اتنا تک ہو جائے گا اور یہ جو ابھی کیسز میں دیلے ہو رہا ہے اور جو زمانتے ہو رہی ہیں یہ اس کے بعد سالوں پڑی جائیں گی سب تھپ ہو جائے گا کھل کے کیونکہ رانی صاحب کہ سب تھپ ہو جائے گا شہر حفظی صاحب یہ تو سارا کھل تھپ ہو جائے گا دو مہینے کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے اس کے پاس کوئی پروفیشنل ٹیم کچھ کرنے والے ہیں میں اوک بتاؤں ابھی جو بھی راجہ صاحب نے بات کی اس سے پہلے مختلف فورمز پہ پی ٹی آئی نے جو انیشیٹیوز لیے ان کو سر آ گیا جو اپریشیٹ کرتے تھے آج اس وقت چیلنج ہے چیلنج پارلیمان کے اندر اور پارلیمانی طور طریقوں سے رولز اور بزنس کے تحت حل ہوگا سجیست کریں رانہ صاحب چیمین ایکارونس کمیٹی ہم اپوزیشن کو چاہے وہ ہر چیز میں دروازے کھولیں آئیں لیکن ان کی اپنی پروریٹیز ہیں ہماری کیا پروریٹی ہے رول اف لاؤ سپریمی اف لاؤ میرے پرائیم ریفارمز کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی سلوشن ہے تو میں ریکویس کرتا ہوں باقی رہی بات کہ پروریٹی ہے نہیں یہ وقت ثابت کرے کے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤ ہوں عام آدمی کی پروریٹی یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ جو پیسے پہ پیسہ کمار رہے ہیں اور ان کے لیے مختلف طریقوں سے پیسے آتے ہیں تو پوچھنے والا آگیا ہے اس کے لیے قوموں کی زندگی میں بہت کچھ آتا ہے چائنیز ہسٹری کو پڑھ لے گریٹلی فوروڈ کلچرل ریولوشن ڈینگز یا پینگ ریفارمز لیگل ٹیم کو ڈیلیور کرنا ہوگا اور یہ ہماری کلیکٹیو ریسپونسی بلیٹی ہے اور انشاءاللوی ڈیلیور اچھا وقت ہی نہیں میرے پاس رانہ صاحب بہت معذرت ہے وقت ہی میرا ختم ہو گیا شہریر حفدی صاحب نے اپنی لیگل ٹیم پر ڈال دی ہے رانہ صاحب رہو آج اتنا ہی پھر آپ سے بلکات ہوتی ہے بہت شکریہ